دوستوں اور ڈیس گولڈ میں آپ کا سواگت اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک ویری وردک گریبی نسکہ جس کو گریبی نسکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب گریب ہیں ایک کچھ نہ کوئی نامکرن تو دینا ہی ہوتا ہے ہر آدمی کر سکتا ہے اس کو اور اب میں آپ کو جو سامرتیوان ہیں جو دھنادے ہیں اور جو پرتیششت ہیں جن کا کاروبار خوب ہے جن کے پاس بھگوان کی دیت ہے کوئی کمی نہیں تو وہ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تکلیف تو سبی کو ہوتی ہے گریب کو بھی ہوتی ہے اور امیر کو بھی ہوتی ہے امیر کی تھالی کے اندر دس پکوان ہوتے ہیں چار طرح کی سبجی ہوتی ہے تین چار طرح کی تندوری پندوری یہ روٹیاں ہوتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا سب ملا کر کے کھائے گا لیکن کھائے گا تو اتنا ہی جتنی پیٹ کے اندر بھوک ہے اور گریب آدمی کو ایک لہسن کی چتنی اور مکعی کی روٹی گرمی سردی کے اندر تو وہ سات آٹ تو روٹی کھالے گا اتنے کھالے گا لہسن کی چتنی آدھا کلو اناج کھا جائے گا کھا کے سو جائے گا صبح پھر میند کرے گا تو کہاں فرق رہا وہ سات سبجیاں کھائے چاہے نو کھائے پیٹ کے اندر تو اتنا ہی جائے گا جتنی بھوک ہوگی اور سچی بھوک کسے کہتے ہیں سچی بھوک وہ ہوتی ہے کہ آپ کا من کرے کہ گھر چلو کھانا کھائیں گھر چلو کھانا کھائیں میں انوبہوں کے آدار پہ کہتا ہوں کہ آج کے وقت کے اندر سو میں ستر آدمیوں کو یا ساٹھ آدمیوں کو سچی بھوک لگتی ہے باقیوں کو نہیں لگتی لیکن ان کا جب سمیہ ہوتا ہے تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دو تین چپاتی کھانی ہے وہ کھا لیتے ہیں لیکن ان کا من نہیں ٹوڑتا کہ گھر چلیں اور کھائیں روٹی بھوک لگ رہی ہے مطلب پیٹ کے اندر چوہیں نہیں کودتے اور گریب آدمی کے پیٹ میں چوہیں کودنے لگ جاتے ہیں تو وہ تھنڈی دیکھتا ہے نہ گرم دیکھتا ہے کہ روٹیاں ہونی چاہیے کیسے بھی ہو اسے کہتے ہیں سچی بھوک اور سچی بھوک اس آدمی کو لگے گی جو آدمی محنت کرے گا پریسرم کرے گا آپ اور ہم دن بھر کے اندر کیا پریسرم کرتے ہیں کیا محنت کرتے ہیں صوبہ اٹھتے ہی تو بیٹی چاہیے اس کے بعد کوفی چاہیے اس کے بعد ناستہ چاہیے پوئے کا اس کے بعد میں کچھ اڑنگ بڑنگ پھر بارہ بجے کھانا چاہیے اس کے بعد دو تین دفعہ چاہیے چاہیے سام کو ناستہ اور کر لیا اور موسم تھوڑا گدر آیا مال پوئے بناو آج گرما گرم پکوڑی بناو ستھنڈا ہے تو میند کیا کری دن بھر کھایا 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 اور وہ بھی چٹپٹی چیزیں کھائی پھر رات کو دیکھ میرا پیٹ بھاری ہو رہا ہے کوئی اجوائین بھجوائین اندر سے لاگ پیٹ بھاری ہو رہا ہے تو رات کو کوئی انہوں پیتا ہے کوئی آجوائین کالے نمک کی پھککی لگاتا ہے کوئی ڈائی جن گولی کھاتا ہے کوئی جلو سیل ایم پی ایس کھاتا ہے کوئی کچھ جتن کرتا ہے کوئی کچھ جتن کرتا ہے کوئی کے کچھ نے تو کمرے میں ٹہلتا ہے کیونکہ کھا تو لیا اب پیٹ کے اندر اتنی آنٹوں میں سکتی نہیں کہ اس کو حجم کرے اس لیے آپ اتنا ہی کھائیں جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنی ہی کیلوری لیں جس کو آپ برن کر دیں جالا دیں اس سے ادھک لیں گے تو آپ بیمار رہیں گے آپ کو گیسٹائٹیس ہوگی بی پی بڑے گا سگر بڑے گی وزن بڑے گا یعنی کہ مائنس ہی مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں دیکھو میں بتا تو نسکہ رہا ہوں بیچ میں یہ بات سمجھانا اتی آوشک ہے میرا کام کھالی نسکہ دینا نہیں میرا کام ہے سوئے ہوئے کو جاگرت کرنا اٹھ جاگے موسا فیر بھور بھئی بجن میں کار اٹھ جاگے موسا فیر بھور بھئی ابرین کہا جو سووت ہے جو سووت ہے وہ کھووت ہے جو جاگت ہے وہ پاوت ہے اٹھ جاگے موسا فیر بھور بھئی تو آپ اپنے کارم میں پیچھے نہ ہٹیں گھومنے کے ٹیم گھوگ گھومیں ایکسرسائز کریں ڈٹھ کے کھائیں ارے کائی کی بیماری آتی ہے ہاں تو میں اب آپ کو میری نسکہ یہ یونانی ہے ہاں لکھئے آپ لکھنا چاہیں تو مومیای پچاس گھرام مکتہ پشتی دس گھرام امبر چار گھرام سونے کے ورگ چار گھرام چاندی کے ورگ چار گھرام کستوری دو گھرام اور کیشر تین گھرام بس میں ایک بار پھر بول دیتا ہوں ساتھ کنٹینس ہیں یہ مومیای پچاس گھرام مکتہ پشتی دس گھرام امبر چار گھرام سونے کے ورگ چار گھرام چاندی کے ورگ چار گھرام کستوری دو گھرام اور کیشر تین گھرام تو پچاد ساٹھ اٹھ سٹھ اسی گھرام قریب یہ ہو گیا لیکن یہ اسی گھرام جو بھی ہوا اسی گھرام جان لے ہوا ہے اتنا کوشٹلی ہے یہ سب لے کر کے ان کو آپ پاورڈر بنا لیں اور تین سو گھرام مصری کی چاس نے بنا ہویا اور ان سب کو اس کے اندر مکس کر دیا تو چوند پراش ٹرائپ کا اولے بن گیا اور کاج کے مرتبان میں بڑھ لیں سات گھرام صوبے لیں اور اتنا ہی سات گھرام رات کو لیں اس نشکے کو اٹھارہ سال سے ستر سال تک کے آدمی لے سکتے ہیں اور ان سردیوں کے اندر دو مہنہ لے سکتے ہیں تیز کھٹائی اور تلی ہوئی چیز ان کا پرہیج کریں اور اگر سریر میں کوئی جتل روگ ہو کیڈنی کا یا کوئی ڈائی بیٹیڈ کا یا اور کوئی تو اپنے بیدے سے پرامرس کر کے ہی لیں کیونکہ میٹھا ہے اس کے اندر ہاں تو میں اس کی سلائل آپ کے اب میں قیمت تو کیا بتاؤں آپ کو اب دس گرام مکتہ پیشتی یوں یوں مان لو چار سو روپے گرام ہے تو چار ازار کی تو یہ ہی ہو گئی جانے گر امبر سونے کے ورگ چار گرام کی قیمت کتنی ہوتی ہے کیا میرے کو قیمت نہیں نکالنے ان کی جن کی سامرت ہے وہ بنائیں یہ کامیاب نسکہ ہے اس نسکے میں اور اس کے پہلے ویڈیو والے نسکے میں جو اس خاص چیز ہے کوئی نسے کی چیز نہیں لیکن یہ نسے کا ہی باپ ہے اور کسطوری اگر نہیں ملتی ہے تو اس کی جگہ لطا کسطوری کو کامیں لے سکتے ہیں باقی سب چیزیں مل جاتی ہیں میں اس کی سلائیڈ آپ کے سامنے کرتا ہوں امیری نسکہ اب اس کو یوں کر دوں یا یوں کر دوں یوں لے لو دیکھ دیکھ یہ جو یہ نسکہ بنا کے وہ ہی آدمی کھائے گا جس کے ساتھی کے اندر با لوں گے میں صاحب بات بولتا ہوں اپنے تو بس کا نہیں ہاں ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے کیونکہ سونا اتنا مہنگا ہے اور سب چیزیں مہنگی ہیں لیکن پھر بھی سب کام ہوتے ہیں ہاں نا تو کل ملا کر کے جو نسکہ جڑی بونٹیوں کا ہوتا ہے تو وہ کوئی صورت میں کمجور نہیں ہوتا اس اس بات اس اپنے اپنے دل کے اندر اتار لیں وہ نسکہ کمجور نہیں ہوتا میں نے ایک سرو سرو کے اندر آپ کو ایک ویڈیو دیا تھا سائد آپ کو معلوم ہو تین چار سال پہ اس کے اندر ایک جڑی بونٹی ہوتی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے ادھک تر راجستان میں ہوتی ہے ریتیلی جگہ اس کو دیسی باسا میں چام گھاس بولتے ہیں یعنی کہ اس کا شیون کرنے والا سامنے والے کی چمڑی گس کے رکھ دیتا ہے اس لئے اس کا نام چام گس یا چام گاس بولتے ہیں وہ اتنی اتنی ہوتی ہے اور مکھی کی جیسے اس کے پلے پھول ہوتے ہیں اور نیچے بہت سی گرامو پھون جیسی آدھا آدھا پون پون انچ کی اسن کے پھلیاں ہوتی ہے یہ ایک جو جیڑی بونٹی ہے یہ دونوں نسکے ہیں ان کو ایک طرف پٹک بیتی ہے ایسی ہے اور اس کو گھوٹ کر کے اور تھنڈائی بنا کے پلاتے ہیں تو پہلے کے وقت کے اندر جس آدمی کو سپ نہ دو سوتا یا جلدی ہوتا تو دیسی باسا میں کیا کہتے کوئی سیانے آدمی کو کہ بھئی یہ بچے کو ہے لڑکے کو اس کا سریر دھولتا ہے دھولنے کا مطلب جیسے کپڑا دھولتا ہے سریر دھولتا ہے تو اچھے سے اچھا گاؤں کا جو بھی بید ہوتا وہ کہتے چام گاس پلاؤ پندرہ دن تک گائے کے کچھے دودھ میں چام گاس پلاؤ کھٹائی مت کھلاو چام گاس پلاؤ اور اس کو پلانے سے گھوٹ کے پلانے سے بلکل بیماری جڑ سے ٹھیک ہو جائے یہ بات میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں دیکھو چاروں طرف میں تکڑم بھیڑاتا رہتا ہوں کہاں کیا ہے کہاں کیا ہے تو میں نے کہیں پنساریوں سے کنسلٹ کیا تو سب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تو مجھے معلوم ہوا کہ اپنے کچامن سہر ہے راجستان میں کچامن کچامن کے بعد ڈیڑھوانا آتا ہے کچامن اچھا بہت منڈی ہے مارکیٹ ہے سب ہے تو وہاں ایک میرا ملنے والا ہے تو میں نے اس کو کہہ رکھا میں نے کہاں پنساری کے جا کر کے معلوم کرو کہ چام گاس مل سکتی ہے کیا تو کل اس نے کہاں میرے کو کہ مل جاتی ہے اور زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے میں ان دو ڈائی سو روپے کل ہوگی میں کہاں جو بھی باو ہے کوئی دکھت نہیں تو میں نے اس کو کہہ رکھا ہے لیکن وہ بڑا آلسی آدمی ہے اگر میرے پاس آگئی تو میں اس کو آپ کو دکھا کر کے ایک الگ ویڈیو بناوں گا امید ہے کہ میرے پاس بہت جلدی میں نے کہا تو پکچر تو بھیج دے میرے کو پانساری سے لے کے بہت جلدی میں اس کو کروں گا اور اگر وہ چیز مل گئی ہے تو آپ لوگوں کے لئے یہ مجھے کوئی ساتھ لے کے نہیں جانا بس اس کی یہ ہوتی ہے بہت سے دیہاتی آدمی اس ان سب بسموں کے اوپر پانی پیر دیتی ہے تو بسمیں بڑی ہے یا جڑی بھونٹی بڑی ہے یہ بتاؤ جڑی بھونٹی مہان ہوتی ہے سچتی ہوتی ہے لانا ہے کھوز نہ ہے سفائی کرنی ہے یہ ضرور ہے اس کے بینا یہ شریر جڑی بھونٹیوں سے چلتا ہے آپ اور ایک ٹائم اپن دونوں تینوں ٹائم ایک ہی آہار نہیں لے سکتے نہیں تو کوئی نہ کوئی روگ ہوگا کیونکہ اپن جو کھانا کھاتے ہیں تو کوئی دن تو ہلوہ بن جاتا ہے تو اگر روز ہلوہ کھاؤ گے تو پیٹ کھراب ہوگا کبھی کھا لیا کوئی دن ہے وہ ہے جڑی بونٹی جڑی بونٹی کے اندر گہوں آ گیا کہیں مکعی کی روٹی کھاتے ہیں ادھر پورا ماروار ہے جو بادرے کی روٹی کھاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ سب جڑی بونٹیاں ہے قدرت کی پیدا کری ہوئی جڑی بونٹیاں ہے اور ہر چیز آپ کے مو آجائے گی مو آنے کا مطلب جانتے ہو جیسے مالو آپ نے لڈو کھائے آج کھایا چار دن کھانے کے بعد میں آپ کی اچھا نہیں ہوگی روز اچھا نہیں لگتا اور آپ روزانہ گیو کی چپاتی کھاتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ جڑی بونٹی ہے وہ آہار ہے تمہارا تمہارے اس انجن کو چلانے کے لیے وہ جڑی بونٹی ہے مونگ کی ڈال کھاتے ہو تو مونگ ایک جڑی بونٹی ہے وہ سوادشت بنتی ہے چاول کھاتے ہو تو وہ ایک دیوی چیز ہے اور اس وقت اس وقت میتھی کی سبجی پالک کی سبجی کیا کریں گے دس پکوان یہ بتاؤ میرے کو بس ان کو توڑنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے مکہی کے ڈھوک لے کھاؤ کچھ محنت کرو آملوں کی باہار ارے آملے اتنے آرہے ہمارے تو دانٹ ٹوٹ گے کیا کھائیں یہ دو تین اور ٹوٹ جائیں تو نئے لگا لیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آملہ آملے کو کتنا اونچا درجہ ملا ہوا ہے اور سبجی منڈی کے میں اندر اس کی دردوسہ دیکھتا ہوں میں سر پیٹ لیتا ہوں ایمانداری کی بات دیکھو لوگ جو یہ اور سترے کی سبجیاں کھریتے ہیں اور یہ آملہ والا بچارہ چلاتا ہے کہ لے لو بہت سستا ہے بہت سستا یہ بڑے بڑے آملے میری عشاء کرتی یہ یوں کھا یوں ہی کھا جاؤں ارے جو جیون کو دینے والی وندس پتی تم بھاگے سالی ہو کہ تم سبجی منڈی میں آمڑا جیسی چیز ملتی ہے تم کو اگر یہ آملے ویدیش کے اندر ہوتے تو کیا بات کرتے ہو آج آپ کو ویدیش چیز اچھی لگتی ہے ارے اپنی چیز کم جو نہیں آملے کی سبجی کے اندر ڈالو اور اس کے علاوہ لیسون کا بغار لگاؤ دھنیا ڈالو اور اس کے سبجی بناو اچار بناو اور روٹی کو چھور کے کھاؤ ارے آملے جیسی چیز کے ساتھ آپ روٹی کھائیں گے گے ہوں کی اور مکعی کی تو آپ کے سریر میں تو میڈیسن ویسے ہی ہو تو ساکہ ہاری رہنا چاہیے تب اس کے سریر میں جڑی بونٹیاں جائے گی اور جو ماساری ہوتے ہیں ان کے سریر میں جڑی بونٹیاں نہیں کے برابر جائے گی وہ پرڈے کا ماس کھا کر کے پیٹ بھر لیتے ہیں کیا ہوگا اس سے اند کھائیں گے کم ماس کھائیں گے زیادہ آج اپنا دیس بھارت دیس سب سے مہان دیس ہے اور یہ جو ملک ہیں جہاں سے یہ بیماریاں آئی جس کا ڈنڈ ہم نے بھی بھوگا آپ نے بھی بھوگا یہ سب ادھک تر ماسہاری لوگوں کے وہاں پر ان کی اتپتی ہوئی اور ابھی بھی ہے اس لیے اپنا کھانا جو بھگوان نے بنایا ہے پراکرت بنایا ہے اس کو کھاؤ آپ کیوں کھاتے ہو ماسہ کسی جانبر کا کوئی بیمار جانبر کا ماسہ کھا کھاتے ہو تو بیمار ہو جاؤ گے تُم کینسر ہو جائے گا تُم کو چھوڑو ان کو کیا سواد ہے سائی جیب کا کیا سواد اچھا نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے آپ کو قدرت کے حوالے کر دو پراکرتی کے حوالے کر دو اور پراکرتی کے نیموں کے ساتھ چلو صدی کے اندر گرم چیز کھاؤ اور گرم کے اندر تربوچ کھاؤ اب میں جاتا ہوں